لیکن ایک بریکنگ نیوز اس وقت دے رہے ہیں ہمارے سیوگی شیلیندروانگو پلواما حملے کے گنہگار آتنکی مسود ازر کو بچانے والے چین کو گھرنے کی تیاری کی گئی ہے اور یہ لگاتار کوشش انتر راشتر اسطر پر بھی اب رنگ لارہی ہے سینکتر راشتر سرکشاہ پریشد میں اب اور دباؤ بڑھے گا اور مسود پر پرتیبند کی مانگ لگاتار جاری رہے گی چین سے بھارت لگاتار سمپرک میں باتچیت کی جا رہی ہے لیکن بھارت اس سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے بلکہ بھارت کے ساتھ کچھ اور انتر راشتری سیوگی اب کھڑے آنے نظر آنے لگیں اور اسی کڑی میں اب امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد اب وہ ہوگا جو بھارت چاہتا ہے لیکن بی جے پی نے لوگ سبح چناؤں کے لیے میں بھی چوکیدار ابھیان کی شروعات کی ہے پردان منتری موڈی نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے میں بھی چوکیدار ابھیان کی شروعات اس سے کی ہے چناوی راندیتی کے تحت بی جے پی نے سروے کیا جس میں پایا گیا کہ راہل گاندھی کے چوکیدار چور ہے والے نارے کا جنتہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور جنتہ میں جوش اور سیدھے پردان منتری موڈی کی چھوی سے جوڑنے کے لیے بی جے پی کی طرف سے میں بھی چوکیدار ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اس ابھیان کے تحت پردان منتری موڈی 31 مارچ کو دیش بھر کے لوگوں سے سیدھی بات بھی کریں گے اور پردان منتری موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے اپ کا چوکیدار دیش کی سیوہ کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہے میں اکیلا نہیں ہوں ہر کوئی جو بھرشتا چار گندگی اور ساماجک برائی سے لڑ رہا ہے وہ بھی چوکیدار ہے دیش کے وکاس کے لیے جو کڑی میں انت کر رہا ہے ہر وہ بھارتی چوکیدار ہے ہر دیشواسی کہہ رہا ہے میں بھی چوکیدار لیکن میں بھی چوکیدار ابھیان کو لے کر بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے امیت شاہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے وہ ایک اکیلا چل پڑا میں اس کی ہی قطار میں ہوں میں نئے بھارت کی کلپنا سے سہمت وچار رکھتا ہوں میں دیش کے وکاس میں چھوٹا سا بھاگیدار ہوں ہاں میں بھی چوکیدار ہوں ہر اس بھارتی میں ہے ایک چوکیدار جسے ہے دیش کی فکر امیت آپ سنہ ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر فون لائن پر موجود ہیں امیت آپ جب راحل گاندی خاص طور پر یہ بات کہتے نظر آئے چوکیدار چور ہے تو کیا اب بی جے پی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ان کے اسی نارے پر پلٹوار کیا جائے گا اور اسی لیے بی جے پی کا یہ ہے بھیان بلکل یہ پورے دیش کو جگانے کی سٹیٹیجی ہے پارٹی کے کارے کرتاؤں کو جگانے کی سٹیٹیجی ہے اور کیونکہ بی جے پی نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا مانی شنکر ایئر نے جب جب بی ایم این ویٹنگ مانید موڈی کو چائے والا کہا تھا اور بی جے پی نے پورے دیش میں اس مدے کو لے کر گاؤں گاؤں بھومے تھے ہر گھر تک گئے تھے اسی ترج پر بی جے پی نے پورے دیش میں ستر بتاتے ہیں کہ ڈیٹا انیلیسز کیا ہے زیادہ ایکسینسیب سرویز کروائے ہیں اور بی جے پی کی جو سٹیٹیجیس سے جو ستردھارہ رڈتی کارے ہیں ان کو لگتا ہے کہ راحل گاندی کا جو چوکیدار چور ہے آروپ تھا وہ پبلک میں جیادہ رسپانس جنریٹ نہیں کر پا رہا ہے اور شاید اسی لیے میں بھی چوکیدار کیمپین لانچ کیا گیا ہے جو کی ہر ویسٹی تک پہنچے گا اور کوشش ہوگی کی جادہ سے جادہ لوگوں کو جاگروک کیا جائے کہ میں بھی چوکیدار جو ستردھار کے کلاب لڑوں گا اور شاید راشوات کے ساتھ یہ ایک مددہ کافی بھاری رہے گا آنے والے دنوں میں بی جے بی کے پرچار میں شکریہ بی جے بھی چوکیدار مودی نے یہ مان لیا ہے جیسا کہ دعویٰ بی جے کانگریس کے پروکتہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ بھی پترکار ہیں جی اور اس کی مددہ چینل پترکار ہیں کیا مودی جی نے ایسا کہا ہے اگر ایسا کہا ہوں تو آپ جان کر ہی نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کا ٹینڈر کانگریس کو کھلا ہوا ہے اور جھوٹ بولنے کا ٹینڈر کانگریس اتھیاکش راہول گانسی کے نام کھلا ہے اس لئے سارے کانگریس کے لوگ جھوٹ بولنے میں لگتے ہوئے لیکن دیش کی انتہ سچ جانتے ہیں اور اس لئے جو نرین رموزی نے کہا ہے کہ پرتیک ناگری چوکیدار ہے اور میں بھی ایک آپ سب چوکیداروں کا ایک چوکیدار ہوں جو دیش سکوالی میں جو آپ ترتے ہیں وہ ہی میں چھتا ہوں اور وہ آج سے نہیں کہتے ہیں انہوں نے لالکھتے ہیں کہ پترکار نے کہا تھا پنڈرہ نسٹ ہو جا جودت ہو کہ میں بھارتہ پرتیکن سیوٹ ہوں اور پرتیکن سیوٹ کی بھومیتہ سکتا ہوں میں آپ کا چوکیدار ہوں پہلے دن کانگریس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اور کانگریس چناؤ کے پہلے اپنی اجزت کو پوچھ چکتی ہے اسے معلوم ہے کہ ایک طرف جھگڑا ہے رگڑا ہے اور موڈی بہت تگڑا ہے اس سب چیزوں سے لوگوں تو نرینڈر موڈی ایک طرف آراجکتا ہے اور ایک طرف سفل نیترس ہے جنتہ جانتی ہے کہ دیش کس کے ہاتھ میں سرکھشت رہے گا دیش کس کے ہاتھ میں پورا سوپنا چاہیے اور یہ ہمیں آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نرینڈر موڈی کی لڑائی جنتہ لڑے گی اور کانگریس کی لڑائی آپس میں لڑکے رہے گی جو مہا سنجے جائے صاحب بی جے پی جو آروپ لگا رہی ہے سیدھے طور پر کہ آپ کے یہاں جھگڑا ہے اس لئے آپ سیدھے سیدھے موڈی پر حملہ پر ہیں اور اگر بات پوچھی جائے کہ کیا پبلک پرسپشن بنانے میں آپ کامیاب ہو پائے اپنے اس نارے کو لے کر کیا خود کانگریس مان رہی ہے اس وقت دیکھیں آپ مجھے 15 سیکنڈ کا وقت دیجئے بلکل میہول بھائی چوکسی انہی کے لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے دیکھ میں آج ایک پرسیشت بھارت کے لوگ امیر روگ 65 پرسیشت سرپتی ان کے ہاتھ میں ہے یہ بھوڈی دی کے لگرانی میں ہوا ہے چوکسیدار چوڑ ہے رفاہل کوتالا آپ کے اندر کو تاہوگا چوڑا ہمیں موسیقی